زاہد چھیپا ایک وقت تک کوئی نہیں جانتا وہاں اچانک ایک شخص مدار ہوتا اور وہ سپے چھا جاتا ہے ان کو کسی نے پلانٹ بلانٹ تو نہیں کرتی لائکہ انویسمنٹ دی ہو تو تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں تھوڑا سا آپ کی پاس لائف کیسی ہے موجودہ لائف تک آنے کا سفر کچھ ذکر کی جائے اچھا سوبان زاہد حسین چھیپا جو آج بینوریا علالمیاں کے اندر بیٹھا ہوا ہے آپ کو یہ باتیں بتا رہے ہیں تو زاہد اس نے چھیپا ٹھیلے پر کیلے بیٹھا کرتا اور کیلے بیچتے بیچتے آج میں یہاں پر کراچی میں اپنی آئی ٹی کمپنی رن کرتا ہوں اس کمپنی کے یو ایس میں آفیسز ہیں اس کے یوکے میں آفیسز ہیں یعنی میں تو جانتا بھی نہیں تھا ایک سو پچھتر سے زیادہ موالک کے اندر اسلام چھری سکھری چلتا ہے میں سترہ ملکوں کے نام نہیں جانتا اور اس کیلے والے کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت بخشی کہ یعنی میں میری امی اور میرا بھائی شام کو جس سکول میں جا کے صفائی کرتے تھے صبح اس کی سکول میں میں پڑھتا تھا یہ کہنے سننے میں بہت آسان لگتا ہے جب میرے برابر میں بیٹھا ہوں میرا دوست میری امی کو ماسی کہہ کے بلاتا تھا تو کلیجہ کر جاتا تھا یہ بہت آسان بات ہوتی تھی پینتالیس گس کا ہمارا چھوٹا تھا گھر اس گھر میں صرف ٹوائلٹ تھا ٹوائلٹ کے اندر بھی دروازہ نہیں تھا پردہ تھا باتھرون نہیں تھا سہن کے اوپر ایک چھت پڑی ہوئی تھی تو سہن میں بیٹھ کے نالیا کرتے تھے main door کو بند کر کے کوئی ہم جب آتے تھے اسکول سے تو بھائی کہتا تھا بھائی روک جاؤ ابھی میں ناہ رہا ہوں پھر دروازہ کھولتا ہوں یہ والی کنڈیشن تھی ایک وقت ایسا بھی تھا کہ ہمارے گھر میں ٹوٹل کھانا ایک نے ہزاروں مرتبہ میں نے شاید ایسی راتیں مجھے یاد ہیں کہ جس میں ہمارے گھر میں ٹوٹل کھانا صرف آدھا پاؤ دہی اس میں ایک لمبہ پانی اور چینی ملا کر ہمیں دے دیا کرتی تھی سارے بہن بھائیر سے کھانا کھانا تھی یہ روز کا روٹین ہوتا تھا کتنے بہن بھائی ہیں ہم ساتھ سے اچھے بہن بھائی تھے تو اچھے بہن بھائی ہیں اس کے ساتھ اسی طرح وہ چھوٹے سے کمرے کے اندر ہم نے زندگی گزارنا رہنا وہاں پر اور پھر اس کے بعد دیکھیں میں خواب اس وقت بھی بڑے دیکھتا تھا پیردادا قاسم صاحب کا شعر ہے کہ میں اس شخص کو زندوں میں کیا شمار کروں جو سوچتا بھی نہیں خواب دیکھتا بھی نہیں تو خواب دیکھنا بڑی چیز تھی جب میں ٹھیلے پر کیلے بیچا کرتا تھا میں اس وقت بھی سوچتا تھا کہ ظاہب کی منزل یہ نہیں ہے اور میں آج بھی یہ جملہ کہتا ہوں الحمدللہ اور آپ کے پروگرام میں لائیو یہ کہہ رہا ہوں کہ ظاہد کی منزل یہ نہیں ہے ظاہد میں بھی انشاءاللہ بہت آگے جانا ہے تو یہ سارے منازل انشاءاللہ تیہ کرنے مجھے تین ملکوں سے آفر ہوئی مجھے سعودی عرب سے آفر ہوئی مجھے نورویس سے آفر ہوئی مجھے جرمنی سے آفر ہوئی کہ جناب آپ یہاں میں نے کہا نہیں جناب میں اپنے ملک میں خوش ہوں اور میں یہاں بہت اچھے زندگی گزار رہا ہوں تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہاں پر آنے کی تو مجھے میری تین دفعہ ون آن ون امام کعبہ سے ملکات ہوئی ہے سبحان اللہ امام کعبہ نے مجھے کہا کہ جناب مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں دوسری ملکات کے لیے امام صاحب کے بعد گیا تو مجھے کہنے لگے وہ اپنی سیٹ سے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب میں آپ کے کام کو دیکھتا ہوں اور اس سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ یہ تھنڈی ہوا کا جھونکہ پاکستان سے آئے ہیں الحمدللہ اور یہ میرے ملک کے یعنی مجھے یاد ہے مجھے زرخ یونیورسٹی نمبر ٹولھ یونیورسٹی ورلڈ کی مجھے انہوں نے انوائٹ کیا لیکچر کے لیے جب میں وہاں لیکچر کے لیے گیا تو میں سوچا کرتا تھا کہ میں صرف آئی بی اے کے باہر سے گزرتے وہ رونے لگ جاتا تھا کہ میں پڑھ نہیں سکتا آج دنیا کی نمبر ٹولھ یونیورسٹی نے مجھے لیکچر کے لیے انوائٹ کیا اور کہلے والے کو انوائٹ کیا تو الحمدللہ آج مجھے بھی بڑی خوشی ہے میرے والدین بھی اس بات میں بہت خوش ہوتے ہیں اب بس ہمارے تین مہینے پہلے چلے گئے آہا جی 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 اللہ تعالیٰ ان کے ذرجات بلند فمائے رضاہد بھئی یہ بڑا جگر چاہیے اس بات کیا کہ جب آپ کچھ بن گئے اس وقت کا ذکر کرنے کے لیے یہ جب آپ کچھ بھی نہیں تھے یہ وہ حوصلہ کیسے پیدا کر لیتا ہے ایک بہت بڑی بات کیونکہ اببہ کا ذکر آگیا ہے تو آکے نہ ہو جاتی ہیں اببہ کی بات کے بعد تو ایک بہت بڑی چیز کے جو کہ اببہ نے ایک وقت میں گٹر تک صاف کی میں نے کہا نا کہ یہ بہت اچھا لگتا ہے صرف سننا صحیح ہے نا صحیح ہے نا جب اببہ مجھے کہا کرتے تھے کہ مجھے سعودی پرنس نے ایوارڈ دیا مطم بن تھنیان نے جب میں ریاض سے وہ ایوارڈ لے کر آیا تو اببہ اس ایوارڈ کو لے کر انڈا بریڈ والے کو دودھ والے کو پرچون والے کو سب کو دکھا کر آیا میں نے اببہ سے کہا سب کو دکھا رہے ہیں عجیب سی شرم آ رہی ہے اببہ مجھے کہنا کہ تم نے ہمارا سینے اتنا چھوڑا کر دیا اللہ تعالیٰ نے تُس سے اتنا بڑا کام لے لیا ہے تو جب اببو کی ڈیتھ ہوئی تو ایک صاحب نے میں نے کچھ ایک آرٹیکل لکھا اببہ پہ تو ایک صاحب نے نیچے کمنٹ میں لکھا کہ جب تمہارے اببہ وہاں انشاءاللہ جب جنت پہ پہنچے ہوں گے تو فرشتوں نے یہ تعرف کروایا ہوگا کہ یہ زاہد حسین چھیپا جو اسلام تری سکنی والا ہے ان کے والد تو ایک خوشی ہوگئے کہ یار کہیں اپنے ملک کے لیے اپنے والدین کے لیے اپنی کمیونٹی کے لیے اپنے شہر کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہیں مجھے چھنا اور مجھ سے کام لے تو اب میں یہ واقعہ کیوں بیان نہ کروں میرا ماضی ایسا ہے میں نے وہ کپڑے مدد تک صحبان سمال کے رکھے کبھی آج میں آپ تمام لوگوں کو بتاتا ہوں کمال کا جمعہ کہتے ہیں داغ تو اچھے ہوتے ہیں میں بولتا ہوں داغ تو اچھے ہوتے ہیں ریزن اس دیٹ کہ آپ یہ جب کلے کھاتے اب یہ افطار میں کھا رہے ہوں گے صرف اس کا چھلکہ اتاریں اس کا چھلکہ جو اندر سے ہے نا اپنے کپڑوں پر لگا لیں ایک داغ لگ جائے گا اب وہ سرف ایکسلتے بھی دھولیں وہ داغ نہیں جانے کا کر کے دیکھ لیجئے گا وہ میں نے کپڑے مدت تک سمال کے رکھے کہ مجھے یاد رہے کہ زاہد حسین چھیپا کی اوقات کیا تھا زاہد حسین چھیپا کو پتا چلے کہ وہ کہاں سے اس کا پروٹ اپ ہوا ہے اور وہ کہاں سے یہاں تک پہنچا آج جب میں اپنے لنڈن آفیسز جاتا ہوں یا یوکے یا یو ایس کے آفیسز دیکھتا ہوں تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ جنابِ اللہ زاہد کی اوقات نہیں تھی لیکن وہ کیا صوفی غلاب مصطفی طبوسلم صاحب کا شہر ہے یہ قدرت کی کاراگری ہے جناب کہ ذرے کو چمکائے جوان